جناب حبیب رضا صاحب آج اس شین شاہ کا تابوت برامد کرائیں گے کہ جن کی ستارہ بیٹیاں اور انہی بیٹے وطن پر موجود تھے اور جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اس شین شاہ بغداد کا تابوت زیارت کرائیں گے جناب حبیب رضا حیدری صاحب سارے حباب ملک سلوات بر محمد وار مرون بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَىٰ اِنَّا مَا يُرِيدُ 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 کسی تھی دل آزاری واسطہ نہیں کر دے ملک پاکستان دی حکومت دا سالانہ بجٹ ایک پاسے دس دن دی ازاداری دا خرچہ ایک پاسے اتنا خرچہ لوگ حسن تے نہیں کر دے جتنا ایک قوم رون تے کر دی نہ دن دی پرواہ نہ رات دی پرواہ نہ سون دی نہ اولاد دی سب تو قیمتی شاید نام ہے وقت نہ وقت دی پرواہ برف باری ہوئے ذکر جاری آگ بس دی ہوئے ذکر جاری بام دھماکے راش گھٹیا نہیں اینجی اینجی علی والیہ دا نوکر چار مصرے تلاوت کر کے آل ورڈ اچھ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اتنا خرچہ کرن تو بعد اسی ثابت کی کرنا چاہتا ہے ہم جو یہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں غم شبیر میں پھر آہو بھکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا عجر ہم اسی عجر رسالت کو ادا کرتے ہیں ہم اسی عجر رسالت کو مروان ہم اسی عجر رسالت کو ادا کرتے ہیں باطل کی موت جی تابدار سے مجال نہیں ہم جو یہ مجلس شبیر تُساں پیار اتنا کیتا ہے تُساں دعا اتنی دے دیتی ہے میں ایک سمندر کترچ بند کر کے تے اینہ لوگاں تک گفٹ پیش کرنا چاہنا اور دعا حاصل کرنا چاہنا مصردیاں عورتاں جناب یوسف نووکھیا تے ہاتھ کٹ لے مصردیاں عورتاں جناب یوسف نووکھیا تے ہاتھ کٹ لے اے میرا علم تے ہاتھ ہے کائنات قربان کراؤں اس بعد شاد حسن تو جنو شیعہ قوم اجے تک وکھیا بھی نہیں اپنا آپ کٹوی رہیے اے نا حتانو سلام حبیب رزادہ ماتمی زندہ باد مہربانی حضور اے والا سارے قرآن پڑھو ہی داری مہربانی 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 بھائی جان آجے تک وکھیا بھی نہیں اپنا آپ کٹ بھی رہیے اے جنو ماتمی شہید ہوئے ہیں میں انہوں نے دو مصرے پیش کرنا چاہنا گفٹ پیش کرنا چاہنا کہ اور کچھ دن مجھے زنجیر زنی کرنے دو اور کچھ دن مجھے زنجیر زنی کرنے دو کیوں زخم باہر نہیں آیا ابھی اندر جیسا یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین مولا تو انواباد رکھ ہم جو یہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں غم شبیر میں پھر آہو بکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا عجر ہم اسی عجر رسالت کو ادا کرتے ہیں اور باطل کی موت ظلم کی تدفین کے لیے اہلِ ایمان کے قلب کی تسکین کے لیے ولیوں نے اس کا ورد کیا سانس سانس میں نامِ حسین زندگی ہے دین کے لیے بابا گروہ نانک سرکار اور نہ فرمایا اونچا اونچا سب چلیں اونچا اونچا سب چلیں نیچے چلیں نہ کو توڑا پرانا نہ کرنا ہر چہرے تو میں عشنا ہوں مولا تو انوابستہ رکھیں عظیم لوگو دانشور لوگو انہوں نے فرمایا انچہ انچہ سب چلیں نیچے چلیں نکو نیچے نیچے وہ چلیں جو انچے گھر کا ہو مہربانی جناب یا علی سارے اکھو نیچے نیچے وہ چلیں جو انچے گھر کا ہو ایک سکھ دا شیر پڑھن لگا اور ہر بندے تے واجبے اے شیر دا ترجمہ کرے اندھی وضاحت کرے شیعہ سننی بھائی بلکہ تمام اہلِ اسلام اندھی تے غور کرن اُن لکھ دن میں کیوں ٹاوا مسجد تیری تُو کیوں ٹاوا مندر نو میں کیوں ٹاوا مسجد تیری تُو کیوں ٹاوا مندر نو آجا دووے بے کے پڑھئے ایک دوجہ دے اندر نو آجا دووے بے کے پڑھئے ایک دوجہ دے اندر نو بابا بلے شاہ سرکار اُنہا ورمایا پھلان دا تُو اتر بنا اتران دا تُو کٹ دریا دریا ویچ تُو راج کے نا مچھیاں وانگوں تاریاں لا فقیر پیاد ہے فیر وی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا مہربانی جناب تو سیجیو میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہدن ستمیں تاجدار امام دی دہلیس تھے باب الحوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بلند سلوات ظاہرن ظاہرن ہتھیں جے کڑیاں پہریں جے بیڑیاں زنجیر توق زندان قید اے جڑا شیر میں پڑھن لگاں مالک دی کچھے رہی ہیں گڑی گفٹ ہوئی ہے من انا دو مصریاں تھے اور اگلی لطفہ لی بات ہے کہ میں واپس کی تھی قید کرن دے باوجود پھر سارے پریشان زندان دے سامنے آئے تسیہ دےو ساڑی نماز کذا نہیں سجدہ تسی نہیں کر سک دے قیام تسی نہیں کر سک دے بیٹھ تسی نہیں سک دے نماز کی میں پڑھ دےو نظر اللہ تے نیاز حسین توجہ رہے ایک ایک لفظ تے نہیں ایک ایک حرف تے غور آدھن نماز کی میں پڑھ دےو تیرے بادشاہ امام نے مصطفی لہجے نال فرمایا خاموش میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں ازادار زندہ بار میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں میرے باندھن جی بسم اللہ کریے میرے بجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں دربارچ لے کے آئے رش حجوم بہت زیادہ کھچا کھچا بھرے دربارچ ستویں تاجدار ناتق قرآن نے توڑے میرے باب الحوائج امام نے انہوں نے یک چک پا کے فرمایا تم پریشاں ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے نہیں تھوڑا جتنا میار بلان کرو نا جناب تم پریشاں ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے مولا اگلے مصرت میری مدد کرنا تم پریشاں ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے ستویں امام فرمایا اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبین باقی ہے اگلے مصرت میں زور نہیں لانا چونکہ یہ جڑی بیلٹے سمادے حوالے نال انہیں تھے کرمیں خاص کرمیں اور مولا اور کرم کرے مصرہ پڑھا لگا مانجڑہ پچھے رہ گیا انہیں تھے دکھ لگے گا سرکار فرمایا تم پریشاں ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبین باقی ہے ستویں امام فرمایا کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مہربان ڈاک صاحب کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے میرے دم سے یہ جہاں اور زمین باقی ہے توڑے ستویں امام فرمایا میرے عبرو کے اشارے سے جہاں زندہ ہے میرے عبرو کے اشارے سے جہاں زندہ ہے بوغز جس دل میں میرا ہے وہ کہاں زندہ ہے بوغز جس دل میں میرا ہے وہ کہاں زندہ مولا فرمائے سلسلہ نورِ ولایت کا صدا جاری ہے سلسلہ نورِ ولایت کا صدا جاری ہے مولا فرمائے میں وہ قرآن ہوں کے جس کا خداکاری ہے میں وہ قرآن ہوں کے جس کا خداکاری ہے سرکار فرمایا میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے پچھے نیرانا میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے میرے لوے گھڑا پر میری ہی سرداری ہے بلا تشبیح اس طریقے نال دوڑے امام فرمایا لفظِ بیعت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے لفظِ بیعت کا یہ زنجیر بھی توجہ لفظِ بیعت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے بھرے دربار تیرے سطمہ امام انہ دیا کچک پا کے فرمایا اور بھرے دربار میں کتوں کی طرح چونکتے ہو میرے دادا کا نمک کھا کے مجھے بھونکتے ہو دونوں ہاں تجھے حیدری اللہ اکبر مہربانی جنال کسیدہ پریے کسیدہ ویسا تمہیں امام زندان جڑا خطبہ تو اڑے مولا دیتا ہے ہے نا میرے سردارانی اجازت ایک سلوات پڑھو میرے مولا دیزاد تے اچھے آواز نال اے ٹھیک ہے موضوع ایک سوڑا ٹوریا ہے ٹھیک ہے جی اوندے ملاقات تے بھی کوئی نومرڈ ہے میرے یہ فرمیشن کر دے ہو بسم اللہ میں خطبہ پڑھن لگا ہوں اپنے ستوے امام سارے سردارانی اجازت ہے جناب انشاءاللہ کبر دیا کندھا تک یاد رہنا لے الفاظ گفٹ پیش کرنا چاہنا سرکار ابباس دے نوکرانو زندان اچھ کھلو کہ میرے مولا فرمایا میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہی دین خدا کا میں بسم اللہ کرانی یا علیہ کھنوالے زندہ بات میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے او مصطفیہ ہوں میں اس زمانے کا میرا انداز مرتضائی ہے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری حیدری تابدار جناف حیدری مولا پترانی زیادی کی کرے تابدار تابدار مہدین خدا کا مالک میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے مصطفیٰ ہوں میں اس زمانے کا میرا انداز مرتضائی ہے نہائید شکریہ بہت مہربانی جڑے بندے اپنے نوکر نال کشتی تے سوارو میرے ولو اکھڑا تو آٹے امام فرمایا کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جو کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں جو کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جو کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے آم تو اس کی دعا سے ملتا ہوں زندگی ہوں جوانی مانو جی کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جو کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے میں تو اس کی دعا سے ملتا ہوں میں تو اس کی دعا سے ملتا ہوں میرے کہنے سے شام ہوتی ہے میرے قبضے میں کل خدا آئی ہے میرے کہنے سے شام ہوتی ہے ہاں میرے قبضے میں کل خدا آئی ہے او یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے میرے ہاتھوں نے ہی سجائی ہے ہاتھ کھڑا کر کے ہی داری مل کے مل کے زندگی ہوئے اے ساڑے بچے ہیں ہنو بھی یہ واقعہ یاد ہے انہا ایک فہاشہ عورت نوں لالچ دے کے تے بھیجیا کس عورت نوں فہاشہ عورت نوں میری مجلس اے دو سیکنڈ اچھ بندے نظر اللہ نیازِ حسین توجہ کرنا فہاشہ عورت نوں انہا بھیجیا اے غلافِ ممبرچ میں رہا تھے بابا جی میں انج پڑھ دا رہا نا جدو تک زندان چوبار سی عورت سی زندان دے اندر قدم رکھیا علی دے پتر نے مستور کر دی تھی ہاں حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا مستور ہو گئی اے زمین اسمان نہ فرق جڑے تو ہنے اشارے چپی خواہ دیاں جی اے میں مٹ بند کیتی ہے جو کچھ اندھے اندر ہے وہ مستور ہے اے مٹی کھول دیتی ہے جڑی سامنے آگئی ہو عورت ہے زندگی ہوئے اچھا آگئی زندان اندر قدم رکھا بولن لگی مولا فرمائے خاموش تو کونے تو کی ہیں تینوں جس بھیجے ہیں جس مقصد واسطے بھیجے ہیں جتنی دولت تین آفر کیتی گئی ہے میں سب جاننا میں نے ایک گلدہ جواب دے وہ یوسف نبی علی غل سنیا یوسف نبی علی واقعہ سنی یوسف نبی بند کمرہ زلیخہ دامن چاک بھون میں وے کھڑا بندہ سن دائیں پہا یوسف نبی علی واقعہ آدھی جی سرکار سنے ہیں عزدہ رانِ حسین ستمِ بادشاہ سر جایا اس دے پاسے وے گدن میرے والوں وے میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں اِنہ حتحان و سلامِ حبیب رزادہ مہربانی بھائی جانا ہاتھ بلند کرو حیداری مہربانی بھائی جانا ہوں میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں میرا کعبہ تواف کرتا ہے میری رحمت کا تجھ پیسایا ہے میری رحمت کا تجھ پیسایا ہے اب خدا بھی مواف کرتا ہے اب خدا بھی مواف کرتا ہے تجھ کو عرفان ہو گیا میرا اب تری عرش تک رسائی ہے تجھ کو عرفان ہو گیا میرا اب تری عرش تک رسائی ہے تجھ کو عرفان ہو گیا میرا اب تری عرش تک رسائی ہے سر اٹھا لے تو میرے قدموں سے تیری جنت میری گدائی ہے مہربانی جی مہربانی بڑی مہربانی سے میری نیو کو آتی نہیں جتنی تو سندوا دے دیتی آدھی اچھا مولا ایک مہربانی کرو بہا بھائی بھائی من دسو تو آڈے پتر کینے نے تو آڈیاں دھییاں کتنی ہیں ایک منوے دسو تو آڈی رہائی دی تاریخ کیڑی ہے پتر قربان کریں تیری نا لہن مولا فرمائے سارا کچھ تو کیوں پوچھ رہی بادشاہ اڈا وڈا تسا میرے ترس کیتا ہے کرم کیتا ہے میرا دل چند ہے جو دو تسی رہا ہو کے زندہ نے چوبا رہا ہو میں پھولاں دے ہار لے کے آمان تو اٹھے پتران واسطے سونا تے قیمتی لباس لے کے آمان تو اٹھے بیٹیان واسطے قیمتی بھرکے رہائی دی تاریخ میرے امام نے اس نو اپنی رہائی دی تاریخ دسی ہے انہیں تو ذرا غور کرے ہیں جی جدو آکیس نہ دوڑے پتر دوڑیاں دھیاں رہائی دی تاریخ میں نوکری کرنا چاہ نہیں کڑیاں تو متھا چاہیں اچھا وینہ ایرزاد بابیدہ سیدہ دے نہ رواں میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائے ماتم دے دے ہارن ماتم دے دے ہارن نوکرہ جی میں نوکرہ میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے ایک ایک دعا مانگ لگے تھوڑی آواز زیادہ کرو پھر آکھو جی میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے مجھ پہ روئے گی خود نبی زادی مجھ پہ روئے گی خود نبی زادی شام والے بھی چل کے آئیں گے شام والے بھی چل کے آئیں گے میرے بیٹے نہ بیٹیاں ہوں گی نہ جنالہ نہ جار پائی ہے میرے بیٹے نہ بیٹیاں ہوں گی نہ جنالہ نہ جار پائی ہے میرا قائم جہاں میں آئے گا پھر میری قائد سے رہا ہے میں ہوں سردار کل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے میں ہوں سردار کل زمانے کا دو ایو جائے قائدی تاریخ نسائے وہ رہے قائد جو مرن دے بعد ایک موسیٰ کازم دو جی سین سکینہ دوے رشتہ دار زہرہ موسیٰ 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 میری نوکری ہے موسیٰ ایک سین سکینہ دو جی موسیٰ کازم دو رشتہ دار موسیٰ 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 محمد پیر سجادے بید زیور محمود لائے چھوڑ وین حسین دی محمود لائے چھوڑ وین حسین دی بید زیور محمود لائے چھوڑ وین حسین دی محمود لائے چھوڑ وین حسین دی بس جنازہ برامد ہونا ہے ایک میتوڑی منت کرن لگا اچھا میں کوئی تھک گیا ہوں جتنے جوانوں توڑا نوکر ہوگے منت پڑھا کرنے جنازہ نموٹھا ضرور دے ہوئے کیوں پتر نہیں آئے جتنی امامہ بھینا مرشزادیاں وین ضرور کر محمود لائے چھوڑ وین حسین دی جا موسیٰ کازم دو رشتہ دار اے جڑی چودہ سال قیدے اے آخری قیدے اے میرا امام ساری زندگی دا قیدی امام مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی جے توڑا جگر برداشت کرے تو میں بار میں مولا دیکھ جملہ پڑھا کیوں پردیچ بے کے خون پہ روند ہے تیرا بار میں تیرے بار میں امام فرمایا میرا سلام ہوئے اپنے اس مظلوم دادے تھے جہدے جسم دا گوشت زندان دیاں سیکھا کھا گئی نا کیام کر سکدائی نا بیٹھ سکدائی نا سجے پر ایک گلت ہے جے ڈی وی اوکھی قید آئی نال بہن تھا کوئی نہیں ایک کو سجا دے جڑا شام دے بازارش رت رو کے آدار راہ دے دو میری کٹ پیچھے نہیں دے جاتا لمبا مضمون ہے پورا مضمون نہیں پڑ دا ایک حصہ پتر قربان کران زہر دی تینے زہر دین دی لوڑ آئی ہاں آجے بندے آدھیں شیعہ روندھیں آجے لوگ آدھیں نے قوم ماتم کر دی میں ساری قوم دی گل نہیں کر دا میں اپنی گل کرنا اور ساڑھے روندھیں پابندیاں لانا لیا اور ساڑھا ماتم بند کروانا لیا میں اپنی گل کرنا چھڑ دیاں گا میں شیعہ مذہب انہی پتر اٹھارہ دیاں اتنی اولاد چو کسے ایک بھینڈ تے بھی را دی کٹھی کبر جا بکھا رول گئی موسیٰ غازم دی اولاد کبران رہ مرحبا 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 ماں تیار کر کے وطن تو ٹور دی رہی نہ پیو تک پہنچے نہ واپس ماروں ملے موسیٰ قازم تے پتران تے دیواراں بڑ گیاں کھو اچھ سٹھائے گئے یہ میں گلے سنگھ زہر مل گئی سیدہ دن دا روگا چودہ سال اچھ میں تیرے کڑوں تھنڈا پانی بھی نہیں مگیا اچھا میرا توڑے تے سوالیں جن زہر دیتی نے جگر اچھ بھا بل گئی پانی دی لوڑ ہائی نا زہر ملن دے باوجود تیرے سطھویں امام پانی نہیں مگیا شاہلہ میں لفظ سمجھا لما ناوجوان بھی رامانو بزرگ چٹی داڑی علیہ سمجھو گے پانی نہیں مگیا جگر اچھ بھا بل گئی تے سیدہ دا روگا ایک واری زندان دا دروازہ کھول میں آج آسمان دا رنگ وکھاں بڑے بڑے جگر دا مالک جی دا ہاتھ سینے تے نہیں آیا اللہ تیریاں دھییاں دے برو کے سلامت رکھے شاہلہ اولاد دے دکھ نہ وکھیں میں آسمان دا رنگ وکھاں زندان دا دروازہ کھول میں نو زہر مل گئی ہے میں نو راج کے تڑپن دے زندان دا دروازہ کھول میں گھر بنجنے گھر دا نام آدھے ہیں کہ دی تیرا گھر ہے امام آدھن میرا او گھارے جی دیتے اللہ تے ہوتے فرشتے درود پڑ دے کہ دی گھر بنج کے کے کرسیں مولا فرمائے مدھیان ملنے میں پترانو ملنے تیریاں دھییاں ہیں ماسوم فرمایا ایک دو نہیں اٹھارا دھییاں انہیں پتر ہیں کہ دے تیری ملاقات تے کیوں نہیں آئے فرمائے پتر ٹڑ دے رہے ہیں میرے تک نہیں آئے تے دھییاں دی مجبوری ہے چٹے دن باہر کا دین ہی آئیاں ساڑیاں دھییاں او دوں گھروں باہر قدم رکھ دیاں جد انہیں محمد دے دین تے او کی بڑھ جا ادھر نہیں میں دروازہ نہیں کھول سکتا مولا فرمائے تے کی سمجھے میں تو اٹھا کہہ دیاں میں مجبوراں میں کوئی لا چاہ رہاں میں او دی رضا دا پا بن با میں چودہ سال رکو اچھ نہ کھلون دا میرے نانے دا دین نہیں بچ دا میرے بابے دی ولایت نہیں بچ دی جی نعرہ تکبیر بھلند کی تا زنجیر توٹ کے ڈٹھے اپنے گھار آئے میں کتی نہیں پڑیا بی بی آکھیا ہوئے خبردار تو کاؤنے تنوں نہیں پتا ہے کہیں دا گھارے میں پتا جی کہیں پڑ دا وہ تو زندان اچھوں گھاروں دی تیاری کی تیس ایدو میری سین پتران تے دھیانو نال لے کے استقبال دی تیاری کی تیئے امام دروازے تے آئین آئے تتحیر پڑیئے رضا دی ماہ دروازہ کھول کیا دیا قیدہ چھوٹ گیا نہیں آئے 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 کرسی مانگائیے کرسی تے اپنے پتر رضا نو بہائے ساروں کی گرد و نوا دور دور تو آئے ہوئے مکانیوں امام موسیٰ قازم اپنے پتر نو آج انج پک بد دیئے جمیں حسین علی اکبر نو بد دیئے بس میں مین کرن لگا جمیں حسین علی اکبر نو بد دیئے ساریاں دھیانو میرے مولا ملے پیار کیتے سار چمین دستار امامت پتر دے صرف دے بد دیئے ساری اولاد نو ملکے راج رنے مگر ایک پتر ایک دھینو جھولی اچبہا کے راج رنے تیرا ستمہ امام رضا آبادشانو تیما سومے کمنو جھولی اچبہا کے سر چمکے ڈھائیں مار کے رنے سنوکے میں صاحب جینا دے مذہب اچماعتم جائزے صدات گارے صدات بی بیا دیئے بابا میں نو رضا سامنے بہا کے ایڈوینڈ کر کے کیوں پیارونا ہے دھیدہ متھا جم کے مو سے کازم آدھا ہے تا رولنا ڈھیرے بھیرا نہیں ملنا رولنا ڈھیرے بھیرا نہیں ملنا بس واپس زندہ میں چاہے اللہ توان بغداد لے جے جڑ گئے ہو میری گلدی تاہید کرے آجوی ایک دیوارے او دا نامے دیوارے سادات اے نگلے آجوی جاؤ فجر دی نماز تو بات مزدور کتار بڑا کے باندے جنو جنو مزدور دی لوڑو وے کی اور پڑا میں او مزدوری تیہ کر دیں مزدور نال لے جندہ پنجی رجب دی دھمی دیوارے سادات کتار بڑا کے مزدور بیٹھیں اے بے حیائین آدن چار مزدوروں دی لوڑے پیسے جتنے منگو اتنے ڈیسا مزدور آدن پہلے کم دسو دل آخی دے مادم کریں آدن دریادہ رخ نہیں موڑنا پہاڑ نہیں ڈھانا کھو نہیں کھٹنا آدن کم دسو جڑی پردے سینے بی بی تو معافی مانگ جملہ پڑنا جانا اے بے غیرد آدن ایک مئیہ تے جدہ وارش کو ہی نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان نہیں اے مزدور آدن ڈساؤ میں بھی چار دن بعد ایسے امام دینا لہن با صدقہ باہر آئے ہیں ایک کمبل دین دینے کہہ دینوں رضا دے پیونوں اس کمبل اچھ لپیٹھ آنے امیر بند نال میری گل نہیں کمبل اچھ لپیٹھ کے زندہ نیچو چوک کے گلیچ رکھ آنے اے مزدور آئے ہیں جلدی نال جنادہ چیاں من لگن چیتا نہیں ایک مزدور آدھ یار اللہ جانے مئیت وزنی کھوئے ہیں مر جاں باہ جی لپسنا پڑا ایک مزدور آدھ چیتا کمبل ہٹا ہے لوہ دا تاوک نالا ایک آدھ پیران تو لڑ ہٹا ہے لوہ دیاں بیڑیاں نالا این مر جاں جملہ مائنا پڑا ڈاکٹر صاحب علم دیکھ سمیں اینہ جنازہ چاہے زمین حل گئی اے کیڑا شیا جیدہ ہاتھو بے سینے تے ناوے او میریا ماما بھیڑا اینہ جنازہ پول تے رکھیا نہیں جنازہ ایک بی بی اے جنازہ دو ویات پاس دے آئے جیڑیاں دی آئی میں کتھ کتھ رو ہاں یا حسین یا حسین یا حسین ماتم کرو ماتم کرو ایک ضعیق فہمائی ہے سر تو چادر لہائی ہے بیل شاہ موڑے تے رکھے اینج کمر بطی ہوئی ہے ایک ایک دروازے تے جاکا دی اللہ تے نہ تے کوئی تے قبر بناو آواز یادہ کر آواز یادہ کر آواز یادہ کرتو زندگی اچھ کوئی منت مننی ہوئے آدہ میں منت مننی آئی اللہ میں پتر دے میں سادہ تدہ کم موفت کرے ساں آدہ کرت یاری آج سیدانو کم پھگی اے آدہ کےڑا کم آدہ موسا قادم نو زہر دے کمارانے بطول دے پتر دیاں کڑیاں نالیل مہربانی کردے ورہا دے لائی او جنازہ قرآن دے کس میں محمود لوہار ٹرپے آئے سارف کی آلیاس رزاد پیود دووے ہاتھ جائیں قرآن دے کس میں زیور لہن لگائے میت کروٹ پدلیے آواز آیا نالہا میں سکینہ دا سنگ دیاں سیدہ دے میریاں کڑیاں نالہا میں دادے سجادنو ملڈاں مات میں حسین ساتھ